نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبیب کے اس موجزے کا ذکر کیا ہے کہ ایک قوبت ساعت و انشق القمر قریب آگئی ساتھ اور پھٹ گیا چاند حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ کفار مکہ اور دشمنوں نے خصوصا ابو جہل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آسمان پر جو یہ چاند ہے اس کے دو ٹکڑے کر کے دکھاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لو یہ بھی کر دکھاتا ہوں اس روز وہ چاند پورا مکمل تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور چاند کی طرف اپنی انگلی مبارک سے اشارہ کیا تو چاند دو ٹکڑے ہو گیا جس کا ایک ٹکڑا کوہ سفا اور دوسرا ٹکڑا کوہ کے کان پر دیکھا گیا ابو جہل حیران تو رہ گیا لیکن وہ بد وقت ایمان پھر بھی نہ لایا پر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو یہ باز درور ثابت کر دی کہ میرے نبی کی حکومت تو چاند پر بھی ہے میرے نبی کا اختیار تو آسمانوں پر بھی ہے اور آج سائنس بھی یہ بات ایکسپ کرتی ہے کہ شکل قمر کا واقعہ رونما ہوا ہے سرزمین ہندوستان میں ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم گزرے ہیں جن کا نام ہے پیر بابا حاجی رتن ابن نصر ہندی رحمت اللہ علیہ جو اس وقت ہندو مذہب سے تعلق رکھتے تھے جن کی عمر مبارک تقریباً سات سو سال تھی یہ پنجاب کے ایک شہر بھڑینڈا کے رہنے والے تھے جو کہ بڑا مشہور شہر ہے کیونکہ یہاں پر ایک بہت بڑا ریلوے جنگشن ہے پیر بابا حاجی رتن رحمت اللہ علیہ نے سرکار کا یہ معجزہ جو کہ مکہ شریف میں ہوا لیکن انہوں نے اپنے ملک ہندوستان سے اس معجزے کو دیکھا وہ یہ واقعہ یہاں تک کہ اپنے مسلمان ہونے تک کا واقعہ کچھ یوں بیان کرتے ہیں انڈیا سے تاجر ملک شام تجارت کے لئے جاتے تھے کیونکہ انڈیا کی سپائسز عرب میں بہت مشہور ہیں بابا رتن کہتے ہیں کہ میں اس وقت نوجوان تھا اور ملک شام تجارت کے لئے جا رہا تھا اور راستے میں مکہ سے گزر ہوتا تھا مکہ میں ایک بہت سرسرس وادی تھی جہاں پر لوگ بکریہ چراتے تھے تو اس وقت بارش ہو رہی تھی اور عرب میں ایسی وادیاں بہت سی ہیں کہ جب بہت شریف بارش ہوتی ہے تو وہاں سیلاب آجاتا ہے جو ان وادیوں سے گزرتا ہے اور نالے بن جاتے ہیں کھائیا بن جاتی ہیں کہتے ہیں کہ جب ہم وہاں سے گزر رہتے تھے تو ایک بہت چھوٹا ماسوم سا خوبصورت سا بچہ کیونکہ بہت حسین تھا ادھر کھڑا دیکھا جس کی بکریہ کو اٹھ کر نالہ پار کر چکی تھی پر وہ بچہ وہی کھڑا تھا اب یہ ہمارا نصیب یہ سعادت ہمیں حاصل ہونی تھی کہ ہم نے اس پیارے بچے کو دیکھا اور اس کی طرف بڑھے اور اشارے سے پوچھا کہ آپ کو نالے کے اس پار جانا ہے اس بچے نے ہاں میں گردن ہلائی ہم نے اپنے کاندے پر اس بچے کو اٹھایا اور نالہ پار کروا دیا پیار کر کے نیچے اتارا اس بچے نے خوش ہو کر دعا دی اللہ برکت دے اللہ تمہاری عمر دراز کرے اور یہ بات انہوں نے سات بار کہی جو کہ غیر معمولی بات تھی کوئی عام بچہ یہ بات نہیں کہہ سکتا تھا باورتہ ہندی کا دل خوش ہو گیا کہ کتنا باد اب بچہ ہے اس واقعے کو گزرے تقریباً پچاس سال بیٹ گئے یعنی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت مل چکی تھی ایک رات جو کہ چودوی کی رات تھی اور چاند مکمل تھا بابا رتن ہندی رحمت اللہ علیہ اپنے گھر کی چھت پر لیٹے ہوئے تھے تو کیا دیکھتے ہیں کہ آسمان پر چاند دو ٹکڑے ہو گیا اس کا ایک حصہ مشرق کی طرف یعنی ایسٹ اور دوسرا حصہ مغرب کی طرف یعنی ویسٹ میں چلا گیا پھر وہ دونوں ٹکڑے ایک دوسرے سے جڑ گئے اور چاند اپنی اصلی حالت میں آ گیا بابا رتن کہتے ہیں کہ اس واقعے سے میں حیران رہ گیا کچھ سمجھ نہ آیا اب جستجو تھی کہ کہاں سے معلوم کرو پھر ایک دن ایک کافلہ ملک عرب سے انڈیا آیا انہوں نے بتایا کہ مکہ میں ایک ہاشمی نوجوان نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے تو اہل عرب نے اس حسین قریشی نوجوان کو کوئی موجزہ دکھانے کو کہا تو انہوں نے یہ شقل کمر کا موجزہ دکھایا ہے جس سے کافی لوگ مسلمان ہو گئے ہیں اب بابا جی پر ایک کیفیت تاری ہو گئی کہنے لگے اب ہم ضرور زیارت کریں گے کہ کون ہے وہ حسین نوجوان جس نے یہ موجزہ کر دیا اب شروع ہوتا ہے بابا رتن ہندی رحمت اللہ علیہ کی محبت کا سفر اور محبت کس سے میرے آقائے دو جہاں محبوب خدا مختارے دو جہاں جو جسے چاہے جب چاہے عطا کر دیں کہ پاس کھڑا ہوا ابو جہل اور کفار مکہ تو مسلمان نہ ہوئے بلکہ سوالات اٹھاتے رہے کہ دعویٰ کیجئے اپنی نبوت کا دعویٰ کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اختیارات عطا کیے ہیں کیونکہ اس کے دل میں بوکس تھا لیکن میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان تو دیکھئے کہ وہ جس کے دل میں چاہے اپنی محبت بھر سکتے ہیں ہزاروں میل دور بیٹھے کون سو میل دور بیٹھے حضرت بابا رتن رحمت اللہ علیہ وہ یہ موزہ دیکھ رہے تھے ان کے دل کی دنیا بدل گئی انہوں نے اپنا سب کچھ چھوڑا اور مکہ کی طرف روانہ ہو گئے اب جب مکہ شریف پہنچے تو پتہ چلا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو مدینہ حجرت کر چکے ہیں تو کہنے لگے چلو پھر مدینہ شریف چلتے ہیں ہزاروں میل کا سفر کیا معنی رکھتا ہے اس حسین خوبصورت چہرے کا دیدار تو نصیب ہو جائے گا اور یہ مدینہ کون سا دور ہے میں چھ سو کلومیٹر بھی تیہ کر لوں گا اب مدینہ مناورہ پہنچیں تو وہاں پر پوچھنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں ملیں گے کسی نے اشارہ کیا کہ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں وہ بیٹھے ہیں آپ ان سے وہاں مل سکتے ہیں بابا رتن ہمدی رحمت اللہ علیہ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سہن میں داخل ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ سامنے ایک بہت حسین نوجوان چودی کی چاند کی طرح چمکتا ہوا چہرہ ان کا صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ کے جھرمت میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ آگے بڑھے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو دیکھ کے مسکرانے لگے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا الرتن ہندی کیا تم رتن ہندی ہو انہوں نے جواب دیا انا نام ہاں میں ہوں لیکن آپ کو یہ کس نے بتایا سرکار دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسی رب نے جس نے مجھے نبی بنایا قریب آجا قریب آجاؤ یہ قریب آگئے سرکار دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو کچھ خجوریں پیش کی اب آپ یہ دیکھئے غور کرنے کا مقام ہے کہ بابا کے ذہن میں ہزاروں سوالات ہیں پر کچھ کہنے کی حمد نہیں ہو رہی ہے اور پھر سامنے جب اتنا حسین پر نور چہرہ ہو تو انسان کی حمد کیسے ہو سکتی ہے وہ تو اس چہرے کو ہی دیکھتا رہے گا اس سے پہلے یہ پوچھتے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکر آنے لگے اور فرمایا یاد کرو وہ دن جس دن تم نے ایک بچے کو کھائی سے پار لگایا تھا وہ بچہ میں ہی ہوں اس رات آپ نے اس بچے کو کھائی سے پار لگایا تھا آج ہم آپ کو جہنم کی کھائی سے پار لگائیں گے آپ کو کلمہ پڑھا کر مسلمان کریں گے بے اختیار بابا رتن ہندی کے موں سے کلمہ جاری ہو گیا انہوں نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے اور دل کے دنیا ہی بدل گئی آپ کو یہ تو نہیں بتا سکتا کہ وہ کتنا عرصہ مدینہ شریف میں رہے پر یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ ان کو طلب تھی محبت تھی اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شوق نے ان کو یہ خوش خسمتی ادا کی مگر خوش خسمتی تب تک حاصل نہیں ہو سکتی جب تک آپ کے دل میں سچی محبت نہ ہو اور پھر وہ اپنے وطن ہندوستان واپس لوٹ گئے اور وہاں پر تبلیو دین کرتے رہے بھر وہاں پاک بھر وہاں پاک بھریایو موسیقی